بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَرُفَقًا اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِبَاءِ وَيُرْبِصْ عَدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ الْمَكِينِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جَا رَبِّي بِالْمُصْطَفَىٰ أَوْ فِي مَقَاصِدَنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَىٰ يَوَاسِعَ الْكَرَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَنُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سجد يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سجد يا حبیب الله الصلاة والسلام عليك يا سجد يا شفیع المذنبين وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَجِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ جلل وعلا کی بارگاہ سمدیت میں انتہائی آجیزانہ حمد و سنا کا نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفی جان رحمت صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ کی بارگاہِ ارفع وآلی شان میں انتہائی آجیزانہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی باجب الاحترام زویل احتشام احباب ذیب وقار خالقِ کائنات کا احسانِ عظیم جس مالکِ کائنات نے اپنے فضل اپنے کرم اور کریم آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی نگاہِ ان آیت سے شوال المکرم چودہ سو تنتالیس ہجری کا آخری جمعات المبارک اور یہ سعادتوں سے بھربور ساعتِ لمحات اور پرکیف کیفیات اور وجدانی اوقات خالقِ کائنات نے اپنی بارگاہِ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی خالقِ کائنات ہم سب کو ساری زندگی قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے قرآن و سنت کے پیغام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بھرگا ہے جو بھرگا ہے موسیقی 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 خوشیوں پہ ڈاکہ ڈال کر تعمیر ہوتا ہے رب زلجلال نے ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی سختی کے ساتھ قرآن مجید کے اندر احکامات کو واضح کیا ہے ہمارے ہاں یہ بات بڑی معروف ہے چوری ککھ کی بھی ہوتی ہے اور لکھ کی بھی ہوتی ہے انسان چور تو کہلاتا ہے نا چور تو بن جاتا ہے وہ اگر لاکھ کی چوری کرتا ہے وہ بھیر بھی چور ہے اور اگر وہ کسی معمولی چیز کی چوری کرتا ہے وہ بھی چور ہے چور تو ہے نا تو سود کا کاروبار مسلسل کرے یا سود کا کاروبار کبھی کبھی کرے جس طرح سود دینے والا پاپی ہے اسی طرح سود لینے والا بھی اسی طرح پاپی اور گناہگار ہے رب زلجلال نے سود کی لانت کو بیان کرتے ہوئے ان لوگوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا جو آج یہاں پر مال کی محبت میں حوث میں مبتلا ہو کر غریب لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہوئے ان سے سود کو طلب کرتے ہیں اور سود ان سے لیتے ہیں تھوڑا سا مال دے کر تھوڑیشی محلت دے کر اس پر جو منفعت کو فائدے کو طلب کرتے ہیں زائد کو طلب کرتے ہیں یہ زیادتی اور یہ زائد کا طلب کرنا یہ نجائز اور حرام ہے در حقیقت ایسے لوگ جو حرام پر اپنے وجود کی پرورش کرتے ہیں اور تھوڑے سے مال کے لیے وہ باولے ہوئے پھرتے ہیں اپنی انا کو اپنی خودی کو اپنی غیرت کو اپنے وقار کو بیچ ڈالتے ہیں ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فرمایا فرمایا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں یقلون الربا جو ناجائز زیادتی مال اور سود کے تعلیب ہوتے اور کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم اللذی یتخبتو الشیطان من المز وہ بروس قیامت صحیح سلامت اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے جس طرح فالج زدہ آدمی از خود کھڑا نہیں ہو سکتا وہ گرتا پڑتا ہے جس طرح فالج زدہ انسان اپنے وجود کو سنبھال نہیں پاتا مال و دولت ہونے کی باوجود عیزہ و اقربہ ہونے کی باوجود ہر آسائش اور نعمت ہونے کی باوجود جس طرح ایک فالج زدہ آدمی بے بس ہوتا ہے رحم کے قابل ہوتا ہے اور اسے از خود اپنے وجود پہ افسوس ہو رہا ہوتا ہے اور دیکھنے والے بھی کچھ پہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں فرمایا وہ شخص جو فالج زدہ انسان ہے وہ دنیا کے اندر جو قابل رحم تھا لوگ اسے دیکھتے تو تأصف کرتے تھے یہ سود کھانے والے بندے کی کفیت بیان کی اس سے بھی بتر ہوگی اور ایسے کہ جس طرح شیطان جنات کسی کو اوپر حاوی ہو جائیں غالب ہو جائیں چمٹ جائیں وہ بندے کو بدحواس کر دیتے ہیں اس بندے کو مخبوط الحواس کر دیتے ہیں اس کی اکل پہ غالب ہو جاتی ہیں وہ چیزیں وہ اشیاء وہ نہ دکھائی دینے والی وہ ناری مخلوق تو وہ انسان گرتا پڑتا ہے جسے جن چمر جائیں اور جنات جس پہ غالب آ جائیں شیاطین جس پہ غالب آ جائیں جس طرح وہ اپنی عزت کو کھو دیتا ہے اپنی وقار کو زائع کر بیرتا ہے جس طرح وہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے کیا بول رہا ہے کچھ خبر نہیں کیا کر رہا ہے کچھ معلوم نہیں کہاں جا رہا ہے راستہ معلوم نہیں وہ گرتا پڑتا ایک عجیب شی اس کی کیفیات ہوتی ہیں فرمایا جو لوگوں کا مال کھاتا ہے نہق مال کھاتا ہے ظلمن مال کھاتا ہے یادتی کرتے ہوئے مال کھاتا ہے غریبوں کا مال توجہ غریبوں کا مال وہ لوہے کا چنہ ہے جسے چبایا نہیں جا سکتا اور جو چبانے کی کوشش کرتا ہے اپنے داں توڑنا بیٹھتا ہے ظلم کر کے زیادتی کر کے غریب لوگوں پر ان کا خون چوسنے کی جو کوشش کرتے ہیں اور خود کو شرافہ اور خود کو معززین اور خود کو باوکار سمجھتے ہیں مالدار سمجھتے ہیں غنی سمجھتے ہیں وہ لوگ یہ غریبوں کا مال ایک لوہے کا ایسا چنہ ہے جو حضم نہیں ہوتا دان توڑ کے رکھ دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقومونہ وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے الا کما یقوم اللذی مگر ایسے کہ جیسے وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے یتخبتہ الشیطان من المس کہ جس پہ شیطان اور جنات ناری مخلوق آگ سے بنی ہوئی مخلوق جس پہ غالب ہو جائے اس بندے کی جو کفیت ہوتی ہے یہ اس طرح کھڑے ہوں گے گرتے پڑتے ہوں گے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو اِنَّمَ الْبَيْعُ مِسْلُ الرِّبَا جب انہیں سمجھایا جائے واضح کیا جائے بتلایا جائے کہ سود کا ایک پیسہ ایک پیسہ ایک لقمہ ایک نوانہ وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرنے کے مترادف ہے یہ زیادتی نہ کرو یہ ظلم نہ کرو غرابا کو تنگ نہ کرو ان سے سانسیں نہ کھینچو ان سے ان کے جینے کا حق نہ چھینو ان کے مال پہ قبضہ نہ کرو اور ان غریبوں کا مال ناجائز طریقے سے ان سے وصول کر کے اپنے خزانوں میں داخل نہ کرو شامل نہ کرو وہ ایک لقمہ بس ایک لقمہ جو ناجائز ظلمن زیادتی کرتے ہوئے سود کی مد میں وصول کیا گیا وہ تمہارے بکیہ سارے خزانوں کو نپاک کر دے گا وہ ایک نوانہ افریت بن کر وہ تمہارے سارے خزانوں کو چٹ کر جائے گا وہ تمہیں برباد کر دے گا دنیا کے اندر بے تکیر اور آخرت میں بھی باوقار نہیں رہنے دے گا بے وقار کر کے چھوڑے گا خبردار مت کسی پہ ظلم کرو اور اس سے سود کا مطالبہ نہ کرو تو وہ آگے سے جواز فراہم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا آپ کیا بات کرتے ہیں ہم جب کچھ چیز لیندین کرتے ہیں کچھ چیز بیچتے ہیں سو روپے کی چیز خریدی تھی دکاندار نے وہ ایک سو دس کی بیچتا ہے ایک سو بیس کی بیچتا ہے ایک سو تیس کی بیچتا ہے ایک سو پچاس کی بیچتا ہے یا دو سو کی بیچتا ہے وہ بھی تو دس بیس چاریس پچاس سو روپے منافع لے رہا ہے ہم اگر مال دے کر کسی کو اس کے اوپر مال کا مطالبہ کرتے ہیں تو خرید و فروخت کے اندر بھی یہی ہوتا ہے منافع اور سود کے اندر بھی یہی ہوتا ہے منافع یہ تو دونوں ایک چیز ہے آپ نے مٹی کا ایک پیالہ بیچا آپ کو وہ پڑا تھا آپ نے وہ خریدا تھا دس روپے کا اور بیچا بیس روپے کا اس کے اندر بھی تو مولانا دیکھئے فائدہ حاصل کر رہا ہے دکاندار اگر ہم کسی کو سو روپے دے کر اس سے مطالبہ کرتے ہیں ایک سو دس روپے کا تو دیکھئے یہ ہمارا حق ہے کیسے یہ سودی بندہ کہتا ہے منتق اس کی فرسوا کیسے دیکھئے میں نے اپنا سو روپے ہزار روپے لاکھ روپے اسے دے دیا میرے پاس ہوتا میں کاروبار کرتا مجھے اس سے منافع ہوتا بتاؤ مولانا ہوتا کرنے ہوتا ہم کہتے ہیں اگر آپ کے پاس ہوتا آپ تجارت کرتے خرید و فروخت کرتے آپ کو چیز خریدتے پھر اسے بیچتے یقیناً آپ کو منافع ہوتا تو یہ منافع جائز ہوتا لیکن سودی بندہ اتنا مریض ہوتا ہے اور اتنا وہ ذہنی پستی کے اندر ہوتا ہے کہ سودی بندہ کاروبار نہیں کرتا وہ مشکت نہیں اٹھاتا کاروبار میں مشکت ہے کاروبار میں محنت ہے کاروبار میں جند جان لگانی پڑتی ہے کاروبار میں وقت لگانا پڑتا ہے سودی بندہ ایسا کوئی معاملہ نہیں کرتا وہ اسی بھی بیٹھ کے پنکھا چلا کے کلر لگا کے وہ تھندک تو حاصل کرتا ہے یہ کھال کو جلا دینے والی اس وقت جو آگئے سورج کی صورت میں وہ اس کی تبش کو برداشت نہیں کرتا اس کا وجودی سہرارت کو برداشت نہیں کرتا وہ خود کو تیار نہیں کرتا بھائی اگر آپ کے پاس لاکھ روپیہ ہوتا آپ اسے کاروبار اسے کرتے ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ بنا لیتے دو لاکھ بنا لیتے پانچ لاکھ بنا لیتے تو یہ عمل کیا تھا جائز مگر آپ نے ایک لاکھ روپیہ دے کر ایک روپیہ بھی اگر زائد طلب کیا ایک روپیہ بھی زائد طلب کیا تو یہ ایک روپیہ حرام اور اس ایک روپیہ کی وجہ سے سو یا ہزار کی بات نہیں ایک روپیہ کی نہوسر کی وجہ سے انسان بھی بدبخت ہوا اللہ کی نگاہ میں مجرم رسول اللہ کی نگاہ میں مجرم قوم کی نگاہ میں مجرم اور گناہدار اور اس ایک روپیہ کی نہوسر سے بکیہ سارا مال حرام ہو گیا ناپاک ہو گیا تافہ زدہ ہو گیا وہ ایک روپیہ جو کسی غریب سے ظلم کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے اس سے جو لیا تھا سود کی مد کے اندر کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا تھا یہ ایک ایسا لوہے کا چنہ ہے حضم نہیں ہوگا بلکہ موں میں موجود پہلے سے دانتوں کو بھی توڑ کے رکھ دے گا تو یہ جائز نہیں کہتے ہیں جراب یہ تو بے کے مثل ہے اللہ فرماتا ہے خبردار یہ تجارت کے مثل نہیں تجارت میں محنت ہے ریاضت ہے مجاہدہ ہے مشکت ہے وہاں چیز دے کر جائز طریقے سے منافع لیا جاتا ہے اور اس کی اجازت اللہ نے دی ہے اللہ نے تجارت کی اجازت دی تو وہ حلال ہو گیا اللہ نے سود کو حرام قرار دیا تو وہ حرام ہو گیا بات سے دی سی ہے اب یہ ہمیں راستوں کے اندر اور مختلف صورتوں میں ساتھ عوام کو ساتھ بھائیوں کو بھیلا کر پھسلا کر نہ خود گناہ دار ہو نہ اوروں کو گناہ دار کریں انہوں نے کہا یہ تو ربا کے مثل ہے اور اللہ کیا فرماتے ہیں خبردار اس ربا کو سود کو تجارت جیسا نہ کہو کیوں اللہ نے تجارت کو بے کو خرید و فروخت کو حلال کر دیا اور سود کو اللہ نے ہمیشہ کے لئے حرام قرار دے دیا اب ایک حلال اور ایک حرام دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں کوئی بندہ یہ کہے ایک اچھا خاصا پلا ہوا کتہ لے آئے اور وہ کہے محبی صاحب آپ کے گھر میں جو کھنٹے کے ساتھ بکری کا بچا بندہ ہوا ہے یہ کتہ بھی اس جیسا ہے اس کے بھی دو کان ہیں اس کے بھی دو کان ہیں اور یہ اس سے زیادہ صحت مند ہے لہٰذا یہ میرے لئے جائز ہے بھائی وہ تیرے لئے بھی جائز نہیں ہے وہ حرام ہے شریعت نے اسے حرام قرار دیا تو حرام ہو گیا شریعت نے بکری کو اور اس کی تمام اجناس کو حلال قرار دیا تو یہ حلال ہو گئے یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے سود سود ہے تجارت تجارت ہے تجارت پاک ہے حلال ہے بندے کو پاکیشہ کرتی ہے جو انسان حلال طلب کے لئے محنت و ریاضت اور مشکت کرتا اور اپنا پسینہ بہاتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ جیسی عزمت پاتا ہے جو یہاں دکان پہ بیٹھ کر جو اس جلا دینے والی دھوپ کے اندر محنت و ریاضت کرتا ہے اس کا یہ خون پسینہ ایک کرنا بہانہ حلال کی طلب کے لئے محنت و ریاضت کرنا کوشش کرنا جاگنا غفلت و سستی کو دور کرنا دکان پہ بیٹھ جانا کوئی اور کام کر لینا جائز طریقے کے ساتھ یہ مجاہد فی سبیل اللہ جو اللہ کے لئے علاق قلمت اللہ کے لئے اس کے دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لئے تلوار چلاتا جسم پہ گاؤں پر داشت کرتا جتنا عجر و ثواب کہیں جا کر اسے ملتا ہے اللہ پاک اتنا عجر و ثواب حلال کی طلب کرنے والے دکاندار کو عطا فرما دیتا ہے فرمایا احل اللہ البیہ و حرم ربا خبردار حسودیوں شرم کرو حسود کو تجارت اور بیہ کے جیسا نہ کہو اللہ نے بیہ کو حلال قرار دے دیا ہے حسود کو حرام قرار دے دیا ہے اب فرمایا فمن جاہو موعظتم من ربیہ فمن جاہو موعظتم من ربیہ بس جس آدمی کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے ہمارے پاس نصیحت آ گئی کلمہِ طیبہ سب سے بڑی نصیحت ہے اگر کوئی انسان اس کلمہِ طیبہ کے تقاضوں اور لاہوتی نغموں کو نہیں سنتا خدا کی حزت کی قسم کسی کا نغمہ کسی کا سور کسی کی دان کسی کا خطاب کسی کے نصیحت کسی کی تبلیغ کسی کی محنت کوئی معنی نہیں رکھتی یہ کلمہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے جو کلمہ کی نہیں سنتا وہ کلمہ پڑھنے والوں کی کیسے سنے گا یہ کلمہ ہے جو انسان کو پاک کرتا ہے فَمَنْ جَعَهُ مَوْعِوَةُمْ مِنْ رَبِّهِ بس جس بندے کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے فَمْتَحَا رکھ جائیں بس کر دے چھوڑ دے خبردار وہ سودی کاروبار نہ کرے نہ سود دے اور نہ سود لے وہ سود کا کاروبار نہ کرے وہ سود کا تقاضہ نہ کرے گھر میں شادی آ گئی اس فنکشن کو بگتانا ہے اچھے سے نہیں بگتائیں گے بہت بڑی شادی نہیں کریں گے دھومدام نہیں کریں گے تو ہمارے شریکہ کیا کہے گا لوگ کیا کہیں گے پہلے شادیاں تو ایسے ہوا کرتی تھی اس خاندان کی ایک لمبا چوڑے دستر خان لگتا تھا آپ کیوں نے فلاں کی دیکھ کو شادی کیے کنجوش ہو گئے ہیں بخیل ہو گئے ہیں تو فرمایا یہ تانے سن لینا خبردار سود کا کاروبار نہ کرنا ہم نے محض نکاح پر کیا خرچاتا ہے نکاح پر کیا خرچاتا ہے وہ آپ کو پتا ہے نکاح کے اہم ترین دو مواقع ہوتے ہیں نمبر ایک دلہن کو حق مہر دینے کا اور نمبر دو جس نے نکاح پڑھایا ہے اگرچہ وہ کوئی تقاضہ نہیں ہے شریعت کا دیکھن پھر بھی ایک جو رواج ایک رسم ہے وہ ہے علماء کی اس عالم کی خدمت کرنا ان دو مواقع پر لوگوں کے مو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان دو مواقع پر لوگوں کے مو دیکھنے والے ہوتے ہیں شاید ان سے بڑا کوئی غریب ہی نہیں ان سے بڑا کوئی پیسا ہوا ہی نہیں اور ان سے بڑا کوئی بدحال ہی نہیں شریعت کے مطابق جو میں کہتا ہوں حضرت زہرہ پاک کو حضرت مولا کائنات علی جو المرتضی نے جو حق مہر دیا تھا اس کی تعداد چار سو اسی دراہم یا پانچ سو دراہم اگر چار سو اسی دراہم بھی ہو تو وہ لکھوں روپے بنتے ہیں ہم کہتے ہیں شریعت کے مطابق دیں میں کہتا ہوں علی و جناب زہرہ سے محبت کرنے والو جتنا علی نے مہر دیا ہے اترا مہر دو شریعت کا مطالبہ کرنے والو جتنا رسول پاک نے اپنی بیویوں کو دیا ہے دو اترا تو ہم بھی پھر جانے کہ حضرت بڑے سخی ہیں نبی پاک نے اپنی ازواج کو لاکھوں روپے دیئے ہیں سینکڑو دراہم اتا کیے ہیں حق مہر کے اندر اور رب کا قرآن کہتا ہے حق مہر خوش مسلوبی کے ساتھ خوش ہو کر ادا کرو یہ ان کا حق ہے مر جاتا ہے وہ بندہ بھائی یہ پھر اتنے لاکھوں روپے لگا دیئے معمولی شادی آج کے دور میں دو ہزار بائیش میں بیس تیس لاکھ سے کم میں نہیں پڑھے چھوٹی سی شادی چھوٹا سا بیس تیس لاکھ روپے چھوٹی بات کر رہا ہوں اور عمرہ جب ہمارے سامنے بات کرتے ہیں خدا کی قسم حیرت ہوتی ہے کہ جو خسروں کو کوالوں کو ناچ گانے کرنے والے طائفوں کو بدماش لوگوں کو جو پیسہ دیا گیا دس دس لاکھ روپے چند گھنٹوں کے لیے وہ دیا گیا تھا یہ شریعت کا تو مطالبہ ہی نہیں ہے اور کتنے لوگ ہیں جی ہم بڑے سفید پوش ہیں بڑی شادی نہیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے اللہ کے بندوں کبھی یہ بھی سوچا کہ حرام طلب کر کے لون لے کے ادھار لے کر پھر مازلہ اس پہ سودھ لے کر جو شادی کر رہے ہو اس شادی میں اللہ تعالیٰ کیسے خوشیاں عطا فرمائے تمہیں کیسے برکت رکھے شادیاں مہنگیاں کرتے ہو نکاہ کو مہنگا کرتے ہو اور جناہ کو سستہ کرتے ہو کیا یہ شریفت ہے کیا عشق اندر وقار ہے تو حبی ذل جلال نے فرمایا فانتہا خبردار اے کلمہ پڑھنے بالو رک جاؤ اب کوئی سودی معاملہ نہ کرنا سودی معاملہ نہ کرنا میرے جاننے والوں میں کبھی وہ ہمارے ساتھ نورانی قیدہ ہم اکٹھے پڑھا کرتے تھے شادی ہو گئی اس کی بچی کی آگے شادی ہوئی پچھلے دنوں کی بات ہے تو اچھا فنکشن کیا میں حالات جاندر تھا ان سے پوچھا بھائی آپ نے اتنی عالی شان شادی کی ہے تو سود پہ میں لی اور ایک اور واقعہ اوڈیجنل ایک اور صاحب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو دس ماہ یا چالیس ماہ یا سلانہ نہیں کھول والے دن جو روٹی پکی کھول والے دن جو روٹی پکی وہ ایسا انتظام تھا کہ شاید یہاں پہ کسی کی شادی ہے مختلف قسم کی انباؤ اکسام کے کھانے کیا ہم خاندان والے ہم لوگ خود کو خاندانی چھوٹے خاندانی بننے والے لوگ اس کا مطالبہ نہیں کرتے کہ کوئی ہمارا مرے گا یا تمہارا مرے گا بکرا چلے گا زردہ چلے گا متنجن چلے گا یہ جھوٹا وقار یہ جو بھی خاندانی باتیں وہ تو جس کے گھر کے اندر فوت کی ہو گئی وہاں تو قیامت ٹوٹ گئی اور ہم اس کھانے کو بڑا پورتائیوش بنا رہے ہیں تو لوگ میں نے ان سے پوچھا کہ اتنا علی شان جو آپ نے کیا تو اتنا خرچہ کس نے کیا آپ کے خاندان میں سے بھائی ان کی والدہ کا اندقال ہوا اس نے کہا جی کس نے کرنا ہے وہ سارے کہہ رہے تھا یہ کر لو چنب کہہ رہا تھا آلو کے تو تھوڑی سی مرگی ڈال لو کو کچھ کہہ رہا تھا لوگ کیا کہیں گے میرا سٹیٹس میری جاب میرے کھلی اور میرے ساتھی میرے تعلق والے کیا کہیں گے یہ روٹی کھلائی ہے سارا انتظام کروایا ایسے لوگوں کو دیکھو پھر سود کیسے مل جاتا تو اللہ قرمت بس تُو نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب تُو ریور کی طرح اور بکریوں کی طرح گدوں اور خچروں کی طرح تُو آزاد نہیں تیرے گلے کے اندر رب نے اپنے حکم اور اپنے عمر کا پٹا ڈال کے تجھے ساری کائنات سے اشرف و افضل و ممتاز بنا دیا ہے تُو میرا غلام ہے فانتہا بس رک جا بس کر فلہو ما صرف یہ اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے کہ اے کلمہ پڑھنے والو جو تم نے زمانہ جہلیت میں مال لیا تھا سودی کاروبار کرتے تھے سو تم نے کر لیا جو تم نے غریبوں کے آنسو آنسو کے گھوٹ پینے تھے وہ تم نے پی لیا وہ جو تم نے غریبوں کا خون نہیں چھوڑ نہ تھا نہیں چھوڑ لیا فلہو ما صرف گزر گیا لیکن آگے سنو و امرہو اللہ اس کا حساب اللہ پر ہے جو تم نے جہلیت میں بڑی توجہ جو تم نے زمان جہلیت میں لیا گزر کی حالت میں سو تم نے لے لیا اب اس پر تمہیں کٹیرے میں تو نہیں کھڑا کیا جائے گے دنیا میں لیکن سنو و امرہو اللہ ابھی حساب کتاب تیرہ اور اللہ کا باقی ہے تجھے شرم نہیں ہے غریبوں کو رولاتے ہوئے مجبوروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو تم نے ان کے بچوں کی خوشیاں چھینی تھی اور رخص کیا تھا بدمست ہو گئے تھے کسی کی غربت پر مال وصول کیا تھا تھوڑا سا دے کر مال کہیں رہ جاتا ہے وہ کتنا آگے بڑھ جاتا ہے یہ سود کا نظام اور مسلم حکمران یہ اس سے بڑی مدماشی کیا ہوگی نام بھی رسول اللہ کر لیتے نماز بھی پڑھتے حج کرنے بھی جاتے پیدل بھی چلتے مکہ و مدینہ میں جا کر اگر خدا اتنی طاقت دیتا خدا کی حصد کی قسم ہم بھی اور آپ بھی یہ مانے گے میں تو مانتا ہوں یہ سر کے بل چلتے اگر انہیں اتنی طاقت ملتی میں کہتا ہوں تم سر کے بل نہ چلو بندے کے پتر بن کے چلو تمجھو فرمائیے اللہ پاک نے ان سے کہا جو تم نے لیا آج تو تمہیں کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جائے گا آئے تو تمہیں سزا نہیں دی جائے گی اسلام لانے کے بعد لیکن حشاب تیرا اور اللہ کے درمیان ابھی باقی ہے کیا مطلب کہ اسلام لے آئے ہو زمان جہلیت میں جو تم نے سود لیا تھا لوگوں سے ان سے مال پہ دو رہا تھا واپس کرو واپس کرو انہیں وَأَمْرَهُ الْلَّهَ وَرْنَا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے شپورت ہے وَمَنْ عَدَفَ أُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ایمان لانے کے بعد اگر دوبارہ کسی نے سودی کاروبار کیا سود لیا یا سود دیا فرمایا اصحاب النَّار وہ جہنم والے ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں اگر کوئی مسلمان سود خور ہے اور اسلام بچا کے دین بچا کے اس دنیا سے چلا گیا ایمان کی حالت سے چلا گیا علماء نے کہا سودی بندے کا دین اور ایمان بچا کے دنیا سے نکلنا بہت مشکل وہ آہیں وہ سسکیاں وہ غریبوں کی خوشیوں کے ساتھ اٹھاتا رہا مال کو بڑھاتا رہا غریب پر ہر روز وہ رو مسلط کرتا رہا دراتا رہا وہ جو باہیں اور سسکیاں ہیں وہ ضائع تو نہیں جائیں گی وہ مجبوروں کی مجبوریوں سے جو فائدہ اٹھاتا رہا وہ بے فائدہ اور رائے گا تو نہیں جائیں گی اب اس کا ومال کیا بڑھ سکتا ہے باقی تو بہت دھوڑ آگے ذکر آرہا مال ضائع ہو جائے گا فنا ہو جائے گا مال فائدہ نہیں دے گا اولاد فائدہ نہیں دے گی بندہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا سب چھوٹے چھوٹے نقصان سب سے بڑا نقصان کیا ہے جب انسان کسی مجبور کی مجبوری سے کھیلتا ہے اس کی نحوشت اس بندے کے کلمے پہ آکے پڑتی ہے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنا دین اور ایمان سلامت لے کے چلا جائے اسے لوگ سمجھتے نہیں پیسے گم ہو جائیں اسے بڑی بات سمجھتے کاز یا ہو بڑا اسے نقصان سمجھتے دین چلا جائے اسے تو کچھ سمجھتے کوئی نہیں آگے اللہ فرماتا ہے لوگوں سنو سودی سے پوچھو سود کیوں لیتا ہے کہتا اپنے مال کو بڑھاتا ہوں اپنے مال میں اضافہ کرتا ہوں اللہ کیا فرماتا اللہ ہلاک کرتا ہے ربا کو اللہ ہلاک کرتا ہے ربا کو سود کو اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اللہ فنا کرتا ہے سود کو اللہ مٹا دیتا ہے سود کو پتہ مال کیسے بڑھتا ہے مال میں اضافے کے خواہش منظر توجہ کر جو کہتے ہیں میرے مال کے اندر اضافہ ہو جائے ہم مالدار ہو جائے ہم مانو سود کے ذریعے سے مال میں اضافہ نہیں ہوتا اللہ سود کو ہلاک کرتا ہے اللہ سود کو فراہ کرتا ہے اللہ سود کو مٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ صداقات کی خود پرورش فرماتا ہے یہ تھوڑا سا صراحت کی طرف چلے جائے پکے نمازی پکے نمازی نہ کبھی توپی ان سے جدہ ہوتی ہے نہ رومال کبھی اترتا ہے مونڈے سے یہ دو چیزیں لازم ملزوم ہیں اور تیسری چیز سود لازم ملزوم نماز بھی نہیں چھوڑیں گے اور غریب کا خون پینا بھی اور نچوڑ بھی نہیں چھوڑیں گے اور یہ ساری جو حرکات یہود سے آئی قرآن کے اندر موجود ہے اور آج ہر گھر کے اندر اس کا دعویٰ پہنچ چکا ہر فرق تک اس کا دعویٰ پہنچ چکا ہمارے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تشبیحات بھی کرتے ہیں اللہ اللہ بھی کرتے ہیں خود کو پاقی بھی سمجھتے ہیں خود کو اللہ قبلی بھی خیال کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں لمبے چوڑے سائدے بھی پورا ماتھا بھرا ہوا ہے سجدے کے اثارات اور نشانات سے اور علامات سے کام کیا کرتے ہو آجی صاحب یہ بہت تھوڑے سا سود لیتے غریبوں پر زیادت 겼 سوڑے دینا دینا دی جار 險 لیتے نہیں دینا دی دی بہت کو پھر سون کو عطا کرتا ہے اور صدقات کی پردش کرتا ہے اب ہماری مٹی گردہ دیکھتی ہے ہم صدقات رنگے کے سایمان ہوں صدقات رنگے کے اشیف پر امیائیتوں کو مرفات ہوں شیطان کہتا ہے صدقہ دے گا مال دے گا مسجد کو سو روپیہ دے گا تو برباد ہو جائے گا ہلاک ہو جائے گا اور ظالم انسان سو روپیہ مسجد کو دینے لگا ہے تیرے بچے کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے شیطان خبکی دیتا ہے سو روپیہ دیتے ہوئے وہ سمجھتا ہے کہ صدقہ دوں نہ تو مال کم ہوگا اب قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ سود کو ہلاک کرتا ہے تمہارے دیئے ہوئے صدقات کی پرورش کرتا ہے حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے تو وجہ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے تو اس مستحق کے ہاتھ میں وہ پیسے وہ چیز وہ غلہ وہ اناج وہ دانہ دنکا وہ بعد میں جاتا ہے سب سے پہلے دست رحمت ہے اللہ کا دست قدرت ہے اس مجبور بدحال غریب مادار بندے کی ہتھیلی پر اللہ کی ہتھیلی ہے جیسے اس کی شاہ ہے میں جب کوئی صدقہ دیتا ہے غریب کی ہتھیلی بدحال کے ہاتھ میں اور مکھی میں بعد میں جاتا ہے پہلے وہ تیرے رب رحمان کے ہاتھ میں جاتا ہے صدقہ فرمایا پھر وہ یوں پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے گھوڑے یا گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو بعض لبایات میں جیسے تم اپنے بیل کی پرورش کرتے ہو پھالتے پوچھتے ہو دمانا کرتے ہو فرما کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے دیے ہوئے صدقات کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے پھر اس کی پرورش کرتا ہے فرمایا پھر تمہارا ایک لکمہ دیا ہوا ایک لکمہ دیا ہوا جب وہ پرورش کرتا ہے وہ کتنا فربا کتنا موٹا کتنا تو روتازہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے فرمایا ایسے سمجھو جیسے گھوڑ کا پہاڑ ہے تین ساڑھے تین ٹیلو میٹر پہ پھلا ہوا وہ انچا لمبا پہاڑ زندگی میں کوئی بندہ اتنی جنس اتنا غلہ اور اناج بڑے سے بڑا ہاتھ رتائی نہیں خرچ کر سکتا تم ایک لکمہ دیتے ہو ایک پیسہ دیتے ہو دس روپے کسی غریب کو دیتے ہو تو اللہ اپنے ہاتھ میں اسے لیتا ہے پرورش کرتا ہے اس ایک لکمہ کو اللہ اوہ جتنا بڑا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ نہ شکرے بڑے بدکار گناہگار کو ہر جس پسند نہیں کرتا سود لینے والے کو اللہ نے کافر نہیں کہا سود لینے والوں کو کافر نہیں کہا کفار بڑا منکر بڑا نشکرہ کافر بھی تو نشکری کرتا ہے نا کلمے کی وہ کلمہ پڑتا ہی نہیں اور یہ بعد وقت کلمہ بھی پڑتا ہے پھر اللہ کی نہیں مانتا پھر رسول اللہ کی نہیں مانتا تو میں کلہ کفار مبالغہ کیا کلہ کفار دوستو جو کلمہ نہ پڑھے وہ کافر اور جو کلمہ پڑھ کر اس کی حکام پہ کان نہ دھرے غریب لوگوں کی غربت کا ناجاز فائدہ اٹھائے ان کی مجبوریوں سے کھیلے اللہ انہیں کافر نہیں انہیں کفار فرما رہا ہے وہ بڑے بدکار وہ بڑے گناہگار وہ بڑے کافر وہ بڑے نشکر عشیم اور بہت بڑے گناہگار ہیں جو لوگوں کے ساتھ ان کے جذبات سے کھیلتا سود کا کاروبار کرتا ہے غریبوں کو بھساتا ہے اپنے جال کے اندر یا ان کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا پھر اللہ پاک محبت کے ساتھ فرماتا ہے یہ سورہ باکرہ کے مزامین چل رہے ہیں دو سو پچھتر سے لے کے دو سو اناسی تک آیت نمبر دو سو پچھتر سے لے کے دو سو اناسی تک ضرور پڑھئے اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں ان کی شان بیان کرتا ہے فرما اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور آمالِ صالحہ کریں وَعَقَامُ السَّلَاةِ نماز کو قائم کریں وَعَاتُ الزَّكَاةِ سُودھ لینا تو ان کے حاشیہِ خیال کے اندر بھی نہیں یہ نمازی یہ مومن یہ مسلمان یہ حضور کا غلام اللہ کا بندہ محنت یہ کرتا ہے مشکت یہ کرتا ہے ریاضت خود کرتا ہے پسینہ خود بہاتا ہے خود وقت اور اپنی جن جان لگا دیتا ہے پھر اللہ اس کے وسیلے سے جو اسے مال دیتا ہے خود بھی کھاتا ہے بچوں کو بھی کھلاتا ہے غریبوں کو بھی کھلاتیتا ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَقَامُ السَّلَاةِ وَعَاتُ الزَّكَاةِ وہ یہ نہیں سوچتا محنت میری مجاہدہ میرا کوشش میری میں دوں غریبوں کو دوں حتہ کرتا ہے خود جان کے کمائے نہیں اس نے سوچا میرے رب نے مجھے دیا اور وہ بسند کرتا ہے میں غریبوں کو دوں پھر وہ اس کی رضا کے لیے اس کی طلبوں میں اس کی جستجو میں جب وہ اوروں کو دیتا ہے اللہ پاہ فرماتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ مجھے رازی کرنے کے لیے کماتا خود ہے کھلاتا اوروں کو ہے کیا ہے ان کے لیے لَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ کتنا سواب ہو گئے اللہ ان کے لیے فرمائے اس کی تو انتہائی کوئی نہیں لَهُمْ عَجْرُهُمْ ان کے لیے ان کے واسطے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے علماء نے کہا یہاں اللہ نے عجر نہیں بیان کیا میں جنت دوں گا میں مال دوں گا میں لاکھوں نے یہ نہیں کہا فرمایا ان کے واسطے ان کے رب کے دربار میں بڑا عجر ہے یہاں کیوں نہیں بیان کیا کتنا دے گا فرمایا اس لیے کہ کوئی بندہ اس عجر کو گن سکتا ہی نہیں وہ شمار کر سکتا ہی نہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہو اور ان کو کھلاتے ہو اور ان کی دستگیری کرتے ہو اور اس مہنگائی کے دور کے اندر بار بار کھلاتے ہو نہیں جی میں نے اس کو نہیں کھلانا کیا بیماری ہے کیوں نہیں کھلانا وہ ہماری سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا یہ کل کا مسئلہ ہے نہیں کھلائیں گے ہم ان کو سگے بھائی کو نہیں کھلائیں گے رشتہ داروں کو نہیں کھلائیں گے اقارب کو نہیں کھلائیں گے میں نے پوچھا کل کی بات بتا رہا ہوں کیوں نہیں کھلاؤ گے کہتے ہیں وہ ہماری سیاسی پارٹی اور ان کی سیاسی پارٹی اور اور ہے ہم نے کہا کہ بندہ بڑا یہ خائن نہیں ہے امین اور رمانتدار ہے سچا اور سچا ہے وہ اسے ڈاکو کہتے ہیں خائن کہتے ہیں ایجنٹ کہتے ہیں ہماری سیاسی پارٹی نہیں ہے اس کی ہم نہیں کھلائیں گے ہاتھ روک لیتے ہیں سیاسی پارٹی ہم نے کہا ہماری پارٹی تو وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاف فرمائی جس کے رہنماں جس کے عمید جس کے قائد آجراب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ یہ باپ کہتے ہیں کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں میں نے کہا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں جو حضور کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے اور وہ گھرہ بندہ بھی اگر جھوٹوں مکاروں دجالوں فریب خوروں کے پیچھے چلے گا اس مذہبی بندے کے ساتھ بھی میں اپنی بات کرتا ہوں آپ اپنی کریں ہمارا کام پیغام پچھانا ہے آپ پر مسلط ہونا نہیں کہ میں آپ کی گردن پکڑ کے کہوں غبردار اس کو ووٹ نہ دینا ظالم کا ساتھ دوگے خدا کی زد کی قسم ظالم کا ساتھ جو بندہ دیتا ہے اس سے بڑا ظالم ہوتا ہے اللہ نہیں معاف کرتا اس کے بندوں پہ ظلم کرو سب سے بڑی پدماشی میں نے کہا اس ملک پاکستان اور قیمہ رسول اللہ کا پڑھنے کے باوجود اس سودی نظام کو ختم نہ کرنا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایوہاللزین آمنتق اللہ اے ایمار مالو اللہ سے ڈرو وَزَرُوا مَا بَاقِيَ مِنَ الرِّبَاعِ چھوڑ دو غبردار اسلام لانے کے بعد بھی مسلمان جو ہوئے نئے ہیں انہوں نے سودی پیسہ دیا ہوا تھا ان پہ سود چڑھا ہوا تھا اور یہ مسلمان ہونے کے بعد بھی ان سے تقاضہ کرتے تھے کچھ قبیلے تھے کہ ہمارا مال دو ہم نے تمہیں دیا ہے اللہ باقی نے فرمایا چھوڑ دو وَزَرُوا مَا بَاقِيَ مِنَ الرِّبَاعِ تیرا کھاکھا نہیں رہتا تو نہ رہے چھوڑ غبردار سود کا ایک دشا نہ لینا کلیمہ پڑھ کے اے میرے معبوب کے نوکر حضور کے غلاب کلیمہ پڑھ کے کیوں اپنے آپ کو بدبودار کرتا ہے وَزَرُوا مَا بَاقِيَ مِنَ الرِّبَاعِ رِبَاع میں سے جو رہ گیا ہے چھوڑ خبردار اور ان لوگوں کی حالت پتلی ہو گئی تھی اس لئے ان نے مطالبہ کیا تو میں رہنے دو اور پھر اس آسمان نے دیکھا اس دھرتی نے دیکھا کہ جنہوں نے رب کے کہے پہ چھوڑ دیا تھا اللہ پاک نے ان کو عرب کا شہنشاہ بنا دیا وَزَرُوا مَا بَاقِيَ مِنَ الرِّبَاعِ اِنْكُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو تو چھوڑ دو اب یہ فیصلہ کن آیت ہے اور یہ دو سو اناسی نمبر آیت ہے فرمایا فَإِنْ لَمْ تَفَعْلُوا فَازَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ جو تُو نوالے چھین رہا ہے نا یہ جو سوچ کے ایٹم بم گرا رہا ہے مجبوروں پہ مقہوروں پہ مظلوموں پہ نداروں پہ غریبوں پہ بنا پھرتا ہے تُو حاجی میں جی فلان ٹرس چلا رہا ہوں میں فلان ویل فیر چلا رہا ہوں تیرے مود میں بارتا ہے اللہ تیرے سے ٹرس کو ایشی ویل فیر کو غریب کا نوالہ چھیننے والا اتنا بڑا ظالم اتنا بڑا ڈاکو اتنا بڑا بدکار اللہ پاک کیا فرماتا ہے فرما اگر تم باز نہ آئے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر تم باز نہ آئے فَأْزَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے یہ جنگ سودخور اور مظلوم کی جنگ نہیں ہے یہ جنگ یہ لڑائی شودخور ظالم ڈاکو بدماش اور بدکار اور مجبور آدمی کی اور غریب آدمی کی نہیں ہے یہ جنگ سودی اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے فَأْزَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور میں یہاں پہ پیغام دینا چاہتا ہوں اے غریبوں اے نادار لوگو اے غدار لوگو تمہاری جنگ کو اور سودی کی جنگ کو دیکھو اللہ اپنی اور سودی کی جنگ قرار دے رہا کیسے تمہیں پروٹیکشن محیہ کر رہا ہے کیسے تمہاری طرف داری کر رہا ہے کیسے تمہاری حفاظت کر رہا ہے تمہیں نکال کر وہ کہتا ہے خبردار فَأْزَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جس نے کسی غریب ندار پر یہ سود کا نظام مسلط کیا پھر اسے پیسہ طلب کیا سود کا پیسہ لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جنگ اس سود خار اللہ اور اس کے رسول کی جنگ تو جب یہ آیت مبارکہ اتری جنہوں نے مطالبہ کیا تھا حالات پتلے تھے ان کی ضرورت تھی مال کی فوراً حضور کے دربار میں روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے حاضر ہوئے یا رسول اللہ ہمیں معاف کریں بھوکے مر جائیں گے مگر سود کا ایک پیسہ بھی واپس نہیں لیں گے چھوڑ دیا فوراً فَعْزَنُوا بِحَرْبِ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ عَمْوَالِكُمْ اگر تم توبہ کر لو پس تمہارے لیے ہے رُؤُوسُ عَمْوَالِكُمْ تمہارے مال کا اصل جو تمہارا ہے بس وہ تمہارا ہے یہ نہیں کہا جو لے لی ہے سو لے لی ہے اس کو اپنے پاس رکھو جی میں آج مسلمان ہوں وہاں جی میری آج آنکھ کھلی ہے اٹھاؤ واپس کرو خبردار کسی گئے دیشہ نہ مارنا فرمایا فَعْزَنُوا بِحَرْبِ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِكُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ عَمْوَالِكُمْ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا تو نے کلمہ پڑھا ہے توبہ کی ہے وہ حرام مال اب حلال ہو گیا پاک ہو گیا نہیں تیرے لیے بس اتنا ہے جو تیرہ ہے کیوں لا تظلمون و لا تظلمون نہ تم کسی پہ ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے اب ایسا نہیں کہا کہ سود کا بھی مال دے دو جو اپنا ہے وہ بھی سارے کا سارا دے دو نہیں یہ نہیں کہا تو نہ اپنا روک لو جو غیروں کا ہے ان تک پنچا دو کیوں لا تظلمون و لا تظلمون مسلمان مومن وہ ہوتا ہے جو نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ وہ خود پہ کسی کو ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے لا تظلمون و لا تظلمون تم بھی ظلم نہ کرو تم پہ ظلم نہ کیا جائے اور آخری بات صرف یہاں پہ ایک حدیث شریف ارض کر دو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ریرہ اس کے راوی ہیں یہ سود لینا سودی کاروبار کرنا اس کی بڑی صورتیں شکلیں ہیں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا اگلے جمعات المبارک کو سود کی صورتیں بھی ارض کروں گا تاکہ یہ نہ ہو کہ صرف مولوی صاحب نے ڈرا دیا ہے بتایا تو ہے نہیں یہ سود کیا کیا ہے تو دیکھئے گا اس میں ہم میں سے ایک بہت بڑی تعداد اس کے اندر شامل ہے معاذ اللہ سنیے یہ سود لینا کتنا بڑا جرم ہے سود کا کاروبار کرنا کتنا بڑا ظلم ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں یہ شرم والا دین یہ حیاء والا دین یہ رحمت والا دین عصد و وقع دینے والا دین مستقا جانے رحمت سے بڑھ کر کوئی ہوگی رحمت کی جگہ وہ مستقا جانے رحمت حیاء کے بیٹر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا سنیے گا عربا سبغون خوبن حضور فرماتے ہیں یہ ایک سود ستر گناہ ہیں سبغون خوبن یہ ستر گناہوں کے برابر ہیں بڑے بڑے ستر گناہوں کے کوئی بندہ ستر گناہ کرے اللہ نہ کرے کوئی آدمی ستر گناہ کرے وہ جتنا مجرم ہے اتنا اکیلا تنے تنہا ایک وہ بندہ جو سودی کاروبار اور نظام چلاتا ہے وہ ایک گناہ کرے باقی حاجی بھی ہے نمازی بھی ہے پرہیزگار بھی ہے مدھگی بھی ہے کھلاتا پھلاتا جو مرجی نیکی کرے بس ایک کام کرتا ہے ایک کام کرتا ہے کیا وہ سود لیتا ہے باقی سارے کامیں پرفیکٹ ہیں بس ایک جرم ہے ایک اس کے اندر عیب ہے کیا سود لینا تو حضور فرماتے ہیں لوگو ار ری با سبہو نحوبن یہ سود لینا ستر بڑے بڑے گناہوں کے برابر ہے چھوٹے چھوٹے نہیں اور حضور نے فرمایا سننا بھائی آخری لفظیں آج کی صدی شریف کے اندر فرمایا ایسا روحا این کی ہر رجول امہ ماز اللہ فرمایا کہ ان میں سے ستر بڑے بڑے گناہوں کے برابر ایک گناہ ہے سود لینا اور ان میں سب سے آزان سب سے آسان سب سے چھوٹا گناہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیے اب جو اس کا اردو میں ہماری اردو میں ترجمہ بنتا ہے میں کاسر ہوں وہ ترجمہ کرنے سے بات جو حضور نے حدیث میں لفظ ارشاد فرمایا نکاح کے میں نے وہ بول دیا اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے آپ سارے باخبر لوگ بیٹھے ہوں ہیں ایسا روحا ان ستر بڑے گناہوں میں سے سب سے چھوٹا بتایا ہے سب سے چھوٹا سب سے چھوٹا بتایا ہے ایسا روحا وہ ستر بڑے گناہوں میں سب سے چھوٹا آسان این کی ہر راجلو امہ کہ کوئی بندہ اکل مندانہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے جتنا بڑا جرم ہے ستر ایسے بڑے بڑے جرم کرے تو کہیں جا کے ایک سوٹی بنتا ہے انشاءاللہ اگلی جمعت المبارک کو چند صورتیں اور چند شکلیں بیان کر دوں گا پھر آگے ظاہر ہے کہ ہر مسئلے کے اندر ڈیٹیل ہے نہ وہ بیان کیے جا سکتے نہ وہ یاد رکھے جا سکتے موٹی موٹی شکلیں چندر کر دوں گا لیکن یہ بات آج کی یہ گفتگو یاد رکھنا اتنا بڑا جرم ہے خبردار کسی پہ ظلم نہ کریں زیادتی نہ کریں اللہ کے بندوں پہ آسانی کریں فراخی کریں بھوکوں کو ندار لوگوں کو معاشرے کے اندر پیشے ہوئے لوگوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں اپنے دسترخان پر بٹھائیں ان کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں دھاکہ نہ ڈالیں مجبوروں کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں اگر نئی مدد کر سکتے کم مز کم ہاتھ اٹھا کر ان کے لئے دعا کر دو درسہ دے دو چند میٹھے بول بول دو سبر کی تلقین کر دو تھبکی دے دو نئی مال نکال سکتے کچھ نہ کرو یہ تو کر سکتے ہو نا کہ اس کے لئے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو مالک میں تو اس کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا قاسر ہوں مالک اس کی مدد فرما غیب سے اس کی مدد کر دے یاد رکھئے کلمہ اسی وقت محفوظ ہوتا ہے جب اللہ کے بندے محفوظ ہوتے ہیں اگر اللہ کے بندے ہماری زبان ہماری ہاتھ ہمارے کردار ہمارے اخلاق سے محفوظ نہیں تو پھر سمجھ لیجئے اس بندے کا کلمہ محفوظ نہیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما